اچھا ایک اور چیز ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے پتہ چلے گا کیونکہ لاہور کی جب بھی کوئی وکٹ لے رہے ہیں شہزادے تو یہ ایک کوبرا آ رہا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم یہ ہے سرپ ایکسل پریزنس پی ایسل سیون پھیل کا جنون میں ہوں عرباد جانگیر اور میرے ساتھ یہاں موجود ہے پاکستان کے چمکتے دمکتے ستارے یعنی ماریا باستی اور فہیم خان اور کرکٹ کے کنگ کرکٹ کے بادشاہ کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا نام جاوید میاداد جیسے جیسے پی ایسل سیون آگے بڑھ رہا ہے میچز کی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے پی ایسل کا عروج آسمان کو چھو رہا ہے اور روز ایک ایک ایکسائٹنگ میچ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم میچ کی طرف جائیں میچ پر بات کریں سب سے پہلے جاوید بھائی آپ سے ایک سوال پوچھیں گے آپ اس کا جواب دیں گے اور جو صحیح جواب دے گا قرآندازی کے ذریعے ایک ونر کام آخر میں اعلان کریں گے اور اس کو جاوید بھائی کا آٹو گراف بیٹ ملے گا تو جاوید بھائی آج کا سوال ہے جی آج کا سوال ہے تی ٹوینٹی خرکٹ میں ایک بولر کو ایک اور میں کتنے کتنے باؤنسر کی اجازت ہوتی ہے آپشن بھی ہوتا دیتے ہیں چھے باؤنسر کی ہوتی ہے آپشن بھی دو باؤنسر آپشن سی ایک باؤنسر آپشن ڈی کوئی نہیں اور ٹیلپن لائنز کھل چکی ہے آپ کے پاس ٹیلپن نمبر بھی آرہا ہوگا میں گزارش کروں گا کہ لاسٹ اوور چل رہا ہے تو ہمیں میچ بھی دکھائی رہا ہے پاسے چل جائے کیا ہو رہا ہے اونٹ کس کروٹ بیٹ رہا ہے کیونکہ کل تین لوگوں نے پردیکشن کی تھی کہ بہت بڑا ہے بالکل تین لوگوں نے پردیکشن کی تھی ناظرین کہ پیشاور ظلمی جیتے گا لیکن میں اکلاوتا تھا لاہور کل ایک جیتے گا جیتے گے چل رانا صاحب کی طرح جو ایک جاتا تھا حیرت رہوف کے ایک آور میں دو چیز رہو وہاں خریف them لگتا ہے دو نوبر اور اس کے باوجود بھی آپ لاہور چلیں گے میں لیکن ہاں بہت کوشش کیا جائے سمس کرو بھی ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے spell کبرا آگیا ہے کبرا آگیا ہے یہ ایک لاہور کلندر لگ رہا ہے پتہ نہیں یہ آستین کا صاحب ہے رانہ صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ یہ اشارہ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ کروا رہے ہیں یہ کوئی توٹکا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک وکٹ پر ایسے کریں گے تو آپ کو اگلی وکٹ بھی جلدی اگر یہ توٹکا ہے تو یہ توٹکا کام کر رہا ہے یہ اچھی بات ہے اب سب یہ کرنا شروع کر دیں اب سب آ جائیں گے اور دیکھتے ہیں کتنے صاحب آگے ہیں ہم سے سکتا ہے تھانا ہی کنانے گا رہا ہے کیا تھا وہ اس کے لئے اچھا اچھا اب محض رسمی کاروائی ہے فورمالٹی پوری ہے چاہر بالکل اب اس رسم چاہر بالکل چاہر بالکل چاہر بالکل زلمی اچھا کیلہ ہے سکور بہت اچھا دے دیا لاہور کلندر کو زیادہ اچھا کیل گیا دوستوں کا ٹارجٹ دے دیا وہ سیریس ہو گیا لیکن یہ ایوریش تو ان کا رنریٹ جو بنے گا وہ تو جتنے رن سے یہ جیتیں گے اس سے بنے گا اور ابھی ڈیفرنس اچھا یہ ملتاہن کے بعد اور اس کے ساتھ آپ کا رنریٹ وہ بہت اچھے طریقے سے اس بار بڑھ سکتا ہے فخر زمان نے جاوی بھائی جو بیٹنگ کی ایک سینچری بنائی پھر ففٹی بنائی آج پھر 16 ٹرن ہوں نے بنایا بہت زمان بہت سکتا ہے اور دیکھیں اس کے شوٹ یہ ہے کلین شوٹ ہے ابھی بھی تھوڑا ان کو چاہیے کہ تھوڑا رکیں اور جائیں نیچے دوستوں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے بعد پاور ہے اور اچھی بات یہ کہ شوٹ آف لین کو بھی کھیلتے ہیں اور آگے والی کو بھی کھیلتے ہیں پھر نیچے سے حفیظ دائرے سیزن کسٹومر ہے حفیظ تو سیڈن پلیئر بہت تجربے کار سینتیس سرن میں بنائے اور انہیں بہت کم بالس کے لیے 17-18 بالس کے لیے ایک ٹچ دیا ہونے کیونکہ ان کی خرکٹ جو ہے ان کی بیٹن جو ہے وہ اوپن میں ہی صحیح تھی کہ کچھ کر سکتے ہیں ایسے نہیں کہ چار پانچ میں آکے آپ کو میں جیت آ دیں اور یہ ہاترک بل ہاترک بلد ہوتی ہاترک 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 کیا بات PSL کی پیلی ہاترک ہو رہی ہے ہارنے کی ہاترک ہارنے کی ہارنے کی سنجیدہ ہاترک وہ رنجیدہ یہ سنجیدہ پہلی ہاترک ریویو لیا ہے دیکھتے ہیں ہاترک ہونے جا رہی ہے اور اگر یہ ریویو غلط ہو جاتا ہے بیٹس میں آپ تمہیں چھتیس سنجھے لاہور نجیدہ ایسا ہی ہے بالکل بالکل آئے ہاترک کے لیدن انہیں کوئی ٹویٹ نہیں کر سکتا اور جناب اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ LBW ہوتا ہے تو ڈیویڈ ویزا کی ہاترک ایک اور ملتان کے دونوں ڈیویڈز تو شائے ہوئے ہیں آخری اوور اسی طرح کا ہونا چاہیے کمال کی بالکل اس کے لئے ہاترک کیا اوہر نجیدہ والی اسیہالے میاں والی سے پہلے میاں والی سے پہلے کیا جواب ہے میرا جواب ہے میرا جواب ہے باؤنسر کی اجازت نہیں ہے باؤنسر کی اجازت ہی ہے ٹھیک ہوتا ہے بیٹری پھر کیا کرائے یوکر میں نے کہا اسی پوچھے لیتا ہے اور کیا کیا ہونا چاہیے کیونکہ ہے ان کا خیال ہے باؤنسر کی اجازت نہیں ہے آپ کا جواب آگیا ہے سر کوئی ٹینشن نہیں بہت زبردست اور کیا ہوا یہ وقت گر گئی وقت گر گئی نا وہ ریو نہیں تھا دو بالز رہ گئی ہیں اچھا دو بالز ابھی رہ گئی ہیں کتنے رن پشاور بنا پاتا ہے ظاہر ہے میکسیمم بارہ بنا سکتا ہے دو چار رن آل آؤٹ کرنے کے بعد تو میرے خیال میں ایک ایج ہو گا جائے گئی בח unusual ذکات تو میں میکسا ہے شوید ملک نے بچائے ملک میں بچلام رہے گئی ہیں بلکل دیں گے مین پلیئر جو ہے بڑے پلیئر ہیں ان کا کام یہی ہونا چاہی ہے کہ ٹیم کو لے کے چلے اور اپنے آپ ایکزامپل بن ہیں پلیئروں کے لیے بابی مائچ دیکھنے نہیں ہوں گی کیونکہ وہ بہت ایکسائیڈ ہو کے کھیلتے ہیں جب بابی مائچ دیکھنے کے لیے آتی ہیں تو آج لگ رہا ہے نہیں آئے لیکن زمان نے بہت اچھی جو ہے وہ آج بالنگ کرا کے پشاور ظلمی کی پوری ٹیم کو ہلا دیا ہے آزاد کشوری سے مرزاد ایک کالور موجود ہے اسلام علیکم 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 اس امجد بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں خدا کی قسم وہ سن رہے اور وہ جواب بھی دے رہے ہیں آپ بات تو کریں آپ ٹی وی پہ نہ دیکھیں ٹی وی کا والیوب کم کریں آپ جاوید بھائی سے لائف بات کریں فون پر آپ بات کریں جواب ملے گا آپ کو جاوید بھائی آپ کو اسلام علیکم اللہ علیکم سلام آپ کو بھی اسلام علیکم امجد بھائی سلام جو سے آگے بڑھیں گے امجد صاحب بہت زیادہ خوش ہے امجد صاحب جواب دینا چاہیں گے آپ سوال کا جو بہت سارے کالرز لائن پر ہے آپ جواب دیجئے جاوید بھائی آپ کو لائیو ریپلائی کر دیں گے آپ سوال کا جواب دینا چاہیں گے اچھا کتنے باؤنسرز اللہو ہیں ٹی ٹوئنٹی میں ایک اواز ٹی 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 ٹیٰP اپنی آوز سن کے زیادہ محبود ہوbresے ہیں گے ٹی ٹی ٹا ٹلنٹی میں محبود قانون ٹی 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 ٹ٥ ایک بات سن کے ٹی 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 ٹے ٹکھ رہنا ہیں لکھیں رہا ب اللہ واعتک gegeneken ہے مزی Wald مزید ہے دیکھیں لوگوں کو یہ شوق آج تک ہے ہم کہہ کہ تھک گئے لیکن اس کے باوجود بھی اپنے سٹارز کی آواز اپنے ساتھ ٹی وی پر سننے کا گریزی ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ عوان اور ادیر بڑے شوکین ہیں بہت بہت جب میں کھیلتا تھا اس وقت شروع شروع میں پہلا مچ ہوتا تھا پہلا مچ ہوتا تھا پہلا مچ ہوتا تھا جب جب ایک شوٹ لگتا تھا پلیر کا تو شور ہوتا تھا فکرر میں دیلس ہے ہی خرمد ہے جو سیسل پھنے کے لیے ان کی گئر اس بجانب کی تک ہے سنچا کچھ گئے ماہور کے اپنرز ایز بہت شاندار راہ بچ کھلے ابداللہ شفیک اور فخر زمان کی اس وقت کلپ کو دکھا ہے اور ان کی بیٹنگ پر اگر اپنے میاد آدھ کے بول آپ قیمتی رائے دیتے ہیں آپ کیاتے شاندار چھکے لگا راہ رہے ہیں سنچے اپنے فرس باورٹ پلیس کا ہے کیونکہ آپ لوگوں کی پیٹکشن میں پیشاور ظل بھی جیتا ہوا تھا آج لاہور کی بیٹنگ کے اوپر میں دیکھ لوں گا کیونکہ لاہور کو میں سپورٹ کر رہا تھا ران صاحب تسی بیک رہے ہو تسی بیک رہے ہو ران صاحب واہب ریاض نے توس جیتا تو یہ پہلا اوبر کر آیا ہے شوہب ملک سے اور دوسرا اوبر آری شالی سپینر سے یہ دونوں سپینر سے کیوں اوپن کر آیا ہے واہب ریاض خود کیوں بول کرنے نہیں آیا یہ مہدب ان کے پاس تو اس سے اچھا بولر کو ہی نہیں ہے یہ اچھے ہیں یہ دیٹس وائی انہوں کو پہلے لے کے آئے ہیں اور شاید سوچتا ہوں گے کہ وکٹ ایک دو مل جائے سرپرائیز ایلیمنٹ دی ایل انہوں نے سرپرائیز ایلیمنٹ کے طور پر یوز کیا لیکن وہ سرپرائیز کلک نہیں ہو پایا اکثر چیزیں ایسی ٹرائی کی جاتی ہیں شاہب لے گا اچھے انی فارم ہے اچھے کلتے ہیں نا بلکل ایسا ہے پیشاور کی ٹیم نے تو آج کوئی خاص کار کر دی گی بیٹنگ میں نے ہی دکھائی لاہور کی طرف سے فقر زمان ہی میں خلال سے آپ کے جو بیٹر آف در ڈیم پاکستان زمان تو آلریڈی کنٹیون ماشاءاللہ پاکستان کے لیے زبادر سوائی اب کونفیڈنس بہت آئے ہوا پاکستان کے لیے کھلے اچھی اننگز کے لیے یہ جیسے مہچیز میں تو پچاس ساٹھ اللہ تا ٹائم ہونے چیز لیکن پاکستان کے لیے مشکل جائے گی کہ رزوان اور بابر کے ہوتے ہوئے آپ کا فخر زمان اپن کریں گے نمبر تھری پہ کھلائیں کیونکہ ایز اپنے پر فرم کرنا ہے پیسل دیکھیں آپ نے اپنے ایڈجسٹ کھلانا چاہتے ہیں ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہے نا اچھا ایسے پلیئر اپن بھی خطرناک ہے کیونکہ جو اپنے نیچرل آپ کو بتا ہے وہ سری کام وہ یہی تھا نا اپنے کیا تھا وہ اس سے بولر پہلے ہی گھراتا تھا فاس بولر آؤٹ ناو دو چار لگتا تھا ٹیم کا مرال نہیں چاہا جاتا واسیم اکرم سے وہ درتا تھا وہ جائے ایک دو بول واسیم اکرم نے ماری ہے تو اس کے بات اس کے بات وہ درتا تھا واسیم کی یورکر بڑی اچھی تھی مانسہ بھی اچھا تھا مطلب پیس تھی اور ایسے اور یعنی کہ سیزن ایکسپیرینس بلکل در ایسے بیٹش اللہ تلید بھائی بازو چیز موضی بھائی بھائی بھی نوجوان بولر اور زمان 2 بالس پر 2 بکٹے بھی لی تھی بہت زبردست باللہ تو یہ نیا تلید بھی جائے بھائی اس پیسے لے سامنے آ رہا ہے اس ٹائم پہ کوئی اچھا ایکسے بولر وہ یہی کرے گا مانسہ اللہ ابھی تو میں تطلب ہوتا جائے وہاں پاڈو ہیں وہاں پہ رہا ہے اس باتر نہیں ہی اسے ہی خاص کر اب ہسے ایڈا سے بہت لوگ آئیں گے کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کھیلتے ہی رہیں گے کھیلتے ہی رہتے ہیں کھیلتے ہی رہتے ہیں تو چانس ہوئے ہیں اور ہیرو آف دا مچ پیجابید آج کے مچ کافی سے تو بھی ظاہر ہے وہ سرمنی ہوگی کون ہونا چاہیے فکر زمان ہی وہ بیٹسمن ہے جو لے گئے 200 تک لاہور کی ٹیم کو فکر زمان کو دے سکتے کیوں نہیں دے سکتے کیونکہ آج کوئی اتنا سرپرائزنگ لی چھوٹی چھوٹی پرفارمنسز آئی ہیں وہ کام نہیں کیا ہے انڈیویجیل کام نہیں ہوا بیٹنگ بھی اچھی کے لیے اچھی کے لیے اب جہاں اگر رنز والے آجاتے ہیں تو لازمی بہت ہے ان کو جانا اچھا ہے وقتیں ایسی کسی نے نہیں لیا زیادہ وانہ تو آپ چینج کریں بیٹسمن کو جائے اور شاہین آفریدی نے بھی بڑی شاندار بولنگ کیا آخر میں وقت لیا اور افغانستان کے اوپنر اور ززائی کو جو انہوں نے آؤٹ کیا وہاں سے میچ کسی حد تک لاہور کے پلڑے میں آگیا شاہین آفریدی ہے اور ایسے بولر جو ہوتا ہے ان سے ایک دو وقت لینے پر وہ نہیں ہوتی بات یہ چار یا پانچ لینے تو پھر کام چلتا ہے شاہین آفریدی نے آج اچھا کام کر دیا ہے وہ تین لے لیں گے تین وقت لے لیں گے تو اس کو ملنے کے چانسے ورنہ شاہین آفریدی ہمیشہ رنز جتنے دے رہے تھے اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ وقت لے یا نا لے انہوں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ میں رنز تو دے کے ہی جاؤں وہ چالیس، اڑتیس، اپنے چار اور میں ایسے رنز دے رہے ہیں میں اس ٹیم میں ہوں تو میں اس ٹیم میں ہوں شفلنگ ہوتی رہتی نا ہر دبا آپ نے صحیح کہ اس سے پہلے صحیح نہیں کہہ دے نہیں کہہ دے مجھے لگتا ہے اس اس کیا اور آج بولنگ میں ڈیفرنٹ تھا اس کا مطلب تھوڑی ہارڈ ورک ہے تو ہمیں جو سن رہے ہیں میں یہ ہی کہتا ہوں پلیئروں کو بولر ہو یا سپینرز ہو یا بیٹسمن ہو ان کو ڈیلی پریکٹس کرنی چاہیے جاوز ہے پلیئر آپ کو سن بھی رہے ہیں اور بہت غور چا سن رہے ہیں لیکن جواب آپ کو نہیں دے رہے جواب وہ دے رہے ہیں سلمان بٹ کو ٹویٹر پہ جن کے بارے میں بات اور سرپراس کے بارے میں ہم یہاں بیٹ کے بات کر رہے تھے کہ بھئی مجھ میں وہ ناراض تھے نالا تھے نہیں کر رہے تھے جو بھی بات آپ نے کہی وہی بات جو ہے وہ ٹویٹ کر دی سلمان نے اور پھر سرفراس صاحب نے جواب دے دیا انہیں اور کوئی اب اس وقت ایسا ایک طوفانے بکتویزی برپا ہو رکھا ہے ٹویٹر پہ کہ جس سے میرے خیال میں سرفراس جیسے پلیئر کو جواب ٹویٹر کے ذریعے نہیں بلکہ کھیل کر میدان میں دینا چاہیے تھا پر انہوں نے ٹویٹر پہ ایک جنگ شروع کر دی ہے دیکھتے کس طرف جاتی ہے پوائنٹس ٹیبل جو ہے وہ ریڈی ہو چکے دیکھتے پوائنٹس ٹیبل پہ کونسی ٹیم کہاں موجود ہے لاہور نے آپ دیکھیں دو کیمتی پوائنٹس حاصل کی اور سیدھا نمبر ٹو پر آگئے ہیں ملتان کے بعد اب ہے لاہور 0.55 کا رنریٹ ہوگیا ہے پوزیٹی ہوگیا آپ سب سے کل نیگیٹی میں تھے آج پوزیٹی ہوگیا اسلام آباد یونائیٹی اس کے بعد تیسے نمبر پر دیکھتے ہیں کویٹا گلیڈیٹرز بشاور زلمی اور تب سے آخر میں ہزبے روایت نی ہزبے روایت کراچھی انہیں کنگ لیکن از سب سے نیچے مرزی ہے ہم کنگ میکر ہیں ہم کنگ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں گے آپ کراچھی ایک آؤٹ ہوگیا اگر ہم کسی کو بولیں گے تمہیں کہ اماری مرزی لیکن اب کمبیک کرنا ہماری مردی ہم کیسے بھی کھیلیں ہماری مردی ہے کمبیک کرنا بھی بہت ضروری ہو جائے گا چونکہ اب جو میچے ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں آدھے آدھے میچے ملتان نے چار کھیل لیے کراچی کا چوتھا میچ ہوگا اگر ہی اگلے میچ میں بھی ہاں رہے تو پھر آکے پہلے تو اگلے ٹیم میٹنگ میں مجھے ٹیم کو کھڑے کہ ہاں مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے کیا کروں کہ کیا کروں کہ تو کیا کرنا چاہیے اب آپ دیکھتے ہیں اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنی ٹوکٹ ہے آپ کیا بولنا چاہتے ہیں آپ کے ذہن میں ہے بھی کہ نہیں پہلے سٹیک کرو run easy easy کرو بعد میں ہم نے رنس لینا ہے پانچ کی جگہ چار رنسوں پہ دیو تو اس طریقے یہ بیٹمنوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کوئی چیز ہے یہ چیز ہے نا ڈسکس کرنے چاہیے ایسے موئے کیا کرو گے اگر وہ بول وہاں دے گا تم کیا کرو گے تو اس سے آپ کو مائن ایک سیٹ ہوتا ہے کھل جاتا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے جو نہیں ماتا ہے اس کا مطلب اس کو پتہ نہیں ہے کہ how to play but when you started david when you started مارے ایک کال آئی گئے lahore سے ہمارے ساتھ lahore kalendar جیت گیا ایک کال یہ لے لیتے ہیں اور ان کا جواب جو ہے وہ مل جائے اسلام علیکم جی محمد vilal صاحب سوال آپ نے سنا ہے جواب بتانا چاہیں گے جی بتائیے آپ نے کہتا ہے اور میں کتنا بانسر ہوتا ہے جی 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 اللہ ہوتے ہیں اس نے ایک بانسر ہوتا ہے ایک بانسر ہوتا ہے ایک بانسر ہوتا ہے ایک بانسر ہوتا ہے اوکے جی چلے ٹھیک ہے اب آپ جیشن منائیے lahore kalendar نے مات جیت لیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں آپ کا جواب صحیح ہے یا نہیں جی ماریا آپ کو سوال نہیں جائے میں جاوید صاحب سے یہ پوچھا چاہ رہی تھی کہ جیسے ابھی یہ گائیڈ کر رہے ہیں نئے پیئرز کو اور مجھے بتائیے کہ مجھے بتائیے مجھے بتائیے مجھے بتائیے مجھے بتائیے آپ بھی ہی سی طرح کھیلتے تھے آپ کو پتہ نہیں تھا کیونکہ تجربے کے ساتھ ہی پتہ چلتا ہے یا اس وقت کیا تھا مجھے بتائیے پہلے تو ہم under 19 سے کھیلتے تھا کفتان بھی تھا کیا کہ 143 سے ہی کیا تھا پہلے میں چھلا پہ دوسرے امیج میں 200 کیا تھا تو وہ سیریز میں میں نے تین چارجز میں 500 سمتنگ کیا تھا تو اس کے بعد تو ہم بہت ادت ہی پڑ گئی اچھا score کرنے کی اور خیلنے کی نہیں بہت ادت پڑ گئی 100 بھی گئی پھر دنیا کو پتہ چلیا فکس ہو گیا فکس ہو گیا میری فیوریٹ چیز آنے والی ہے میری فیوریٹ چیز آنے والی ہے پوائنٹس ٹیبل دیکھ لیا پوائنٹس ٹیبل بھی دیکھ لیا کیا آپ زل رہا ہے پوائنٹس دکھائیں سکور کارڈ دیکھتے ہیں سکور کارڈ دکھائیں بھائی پاچ اور پاچ کے ساتھ آپ اور میں مراور میری ساتھ ہو گئے آپ کے ساتھ نہیں ہو گئے میری ساتھ ہیں یہ آپ کے ساتھ یہ ہیں لیکن ان کے پوائنٹس میرے پاہت ہیں ٹھنال دو پوائنٹس میری ساتھ ہیں ایک اخر میں لگ رہا ہے دیکھیں ہمارے کپڑے بھی یہیним جیسے ہیں آپ کے تو کپڑے بھی یہی جیسے نہیں ہیں تو اچھا ہے نا شکر کریں مت relacionر ہمیں ڈیپرینٹی رہنے دیں دیکھیں تو ہم ساتھ ساتھ ہیں اور اس پر بہت ہوگی بریک کے دوران لیکن ناظرین آپ نہیں جائیے کہ نہیں آتم لقات ہوگی ایک چونے زبق میں کے بعد لے رہے ہم ایک وقفہ کس میں لے رہے ہوئی وقفہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اپا ضروری ہے اچھا ٹھیک ہے یہ تو چلتا رہے گا سرپکسل پریزی پی ایسل سیون کھیل کا جروم جاری اثاری ہے اور آج کا ایک بہت ہی بہتری شاندار زبردست زندہ بہت مقابلہ ہم نے دیکھا ہے جو کہ ہوا ہے لاہورت کلندر اور پشاور ظلمی کے درمیان ہی نہیں صرف بلکہ میرے جاوید میاںداد صاحب ماری آوستی اور براہ ہم چاروں کے درمیان ہوا ہے جس میں میں ایک طرف تھا یہ تینوں الگ اور اس کے باوجود بھی میں نے مقابلہ تھی لیا ہے یہ کیا طریقہ ہے بھائی میاںداد کی دات کسے جاتی ہے فقر فقر very good فقر نے بڑی زبردست بلے بازی کر دیا آج ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر اچھا یہ تو زمان بھی بہت اچھا کیا ہے زمان کی بالنگ نے بھی بہت اچھا کیلا لیکن فقر اگر وہ رن سکور نہیں کر پاتے تو زمان بھی کیا ڈیفرنٹ موقع نہیں ملتا زمان کو زمان من آف دی مچ ابھی میں نے چیک کیا بہت بہت کلین شوٹ رسول کیا بہت کلین شوٹ سافت رسول کیا بہت شوٹ تیمی مفرد است اور تائم کی طرح بہت 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 شروع بہت 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 جائے کہ یہ ہے جب جاتی ہے لیکن شروع ہو جاتی ہے شویر ملک نے اپنا چوکا جاتی ہے پر تائم نہیں لیتے ان کے مختلف تائم کی ضربت اور ہاں بہت 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 بہت想ان چاہی ہے کہ یہ کھے لیں کہ کھلتا ہے کیوں لے کیا دیکھے لیں سمجھ آجائے گی کہ کٹ پہ زیادہ اچھا ہے سامنے ہے کون سی بول یہ چیزیں ہیں نا راج کہنا پھر آپ کھیلنے جائیں تو بولر جو ہے پھر اس کو پتا ہی میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ سٹیڈی نہیں ہوتی ہے جبکہ دنیا میں جو کرکٹ ہوتی ہے وہاں سب سے پہلے پلاننگ ہے پلان کرتے ہیں اور اس کے بعد ہے نا اب ہماری پرابلم ہے بچارے لڑکے گاؤں میں کہیں کھیلتے ہیں وہاں ان کو پرپر کرکٹ نہیں مل رہی کسی کو بھی نہیں مل رہی اسکول میں بھی نہیں مل رہی کالج میں نہیں ہے حالانکہ ہمارے ٹائم کے جو چھوٹے تھے اسکول کے ہماری ٹیم تھی اسکول سے میں نکلا اور کالج میں آپ کو وہ کرتے تھے بڑا کہ پلیز یہاں جو ہم تمہیں یہ فیسلیٹی دیں گے گاؤں گاؤں ختم ہوتے جا رہے ہیں اور اسکول کے بھی اسکول ہے نا آپ کو لیتا تھا کہ آپ یہاں جو ہم تمہارے فیسی ایک کر دیں گے اس ٹائم پہ یہ چیزیں بڑی ہیں یہ وہ دور تھا جہاں جب بڑے لڑکے لئے آتے تھے تو آپ وہ بڑے لڑکے ہوتے تھے جن کو لے کر آتے تھے کہ ہم بڑے لڑکے لے کر آ گئے آپ نے شیشے کھڑکوں کے توڑے شیشے شیشے تو تھیڑے اللہ اللہ میں تو پہلے کھلتے کھلتے یہاں بھاڑی نکلنے بارہ پندہ سال کی اومد سے ماشا اللہ اچھا ہم نے یہ تو پتا کہ آپ گراؤن میں کرکٹ میں کیسے ہیں لیکن off the ground آپ کے بارے میں ہم نے کچھ off the field off the field یہ یہ بڑے چیز کہتے ہیں کسمت کا حال بتاتے ہیں پان کی پچکاری جو ہے وجود پان سے ہے میری کائنات میں رنگ کیا بات ہے بہترین اس وقت ہمارے ٹائم میں مسیہ چلتے ہیں اور یہ ہونی چاہیے جاتے ہیں سب ٹیم ساتھ ہوتے ہیں اور اتنی یعنی کہ جتنی پپولر آج ہے اس وقت نہیں کھلتے مگر یہ تھا کہ کرکٹ چھیلتے تو لمبے لمبے ٹور ہوتے تھے تو تین تین مہینے کہا کوئی اچھے ٹور ہوتے تھے لڑکیں انجوائی کرتے انجوائی کرنا چاہیے آپ دیکھیں اب ایسا لگ رہا ہے کرکٹ بڑی ہو گئی ہے لڑکیں بھی مغرور ہو گئے بھائی ہسی مزاگ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے صرف ٹویٹ کر دیتے ہیں ٹویٹ کا بڑا ٹائم ہے ٹویٹ پہ ہو رہی ہے ہسی مزاگ میں ٹویٹ پہ ہو رہی ہے آپ کے ساتھ کسیلی کیا ٹویٹ پہ ہو رہی ہے آپ کے ساتھ کسیلی کیا ٹویٹ پہ ہو رہی ہے جاوید صرف کرکٹ کے اب بات کروں تو میں بتا ہوں جیسے آج کا میرچ تھا یعنی میں بہت کرنے والوں نے ان کا لگی نہیں دو کہ ان کی پلیننگ کیا کوئی پلیننگ کیا وہ اتنے چانسیں میں دو چو ہرام سے دنس کرے جاتا ہے بر فکر سب نے یہاں پتہ ہی نہیں مود نہیں آج ظلمی کچھ ناہور کی باللنگ بھی بڑی سٹرونگ ہے راشد خان بھی شاید آفرید بندے کرکٹ میں کوئی نہیں کچھ ایتی سویں گھوڑی ہو تھی چانج وکٹی سلک تھوڑی لی ہوتی کچھ ہوتی نہیں تو میرے کوئی نہیں آپ نے قرانیا بول ایک بولر ہے دوسرے بھی تو ایک بیٹسمند ہے بلکل وہاں سوچنا ہے کتنے چانسزدہ ایک بڑی سفر آزدار بیٹسمند کیوں کوئی böyle بولر ہے آپ وہ کوئی چاہید سب وقت اس کا مطلقہ اس کا مطلقہ اس کا مطلق شکریہ یہ زمان نے دیکھیں آپ یہ آؤٹ کیا ہے مرحال سے کیچ ہوگا یہ کیچ ہوگا ہے اور ہم نے کیچ کر لیا لیکن کیچ ہے جب بچے سندھا ہیں کہ دیکھو اگر تم نے کبھی بھی چانس لیا ناؤنا تو آپ چانس ہوس جگہ لو کہ جان کوئی نہیں ہے تمہیں یہ تو ہے کہ 50 50 ہے ملکل ایک سا ہی ہے مگر آپ دا لائن جب ویڈا آف ویڈا آن یا ایدھر اون دا لائن ہیں اور آپ ماتے ہیں تو آپ کا تو چانس ہی نہیں ہے آپ دعا کریں آپ کے وہ ڈروپ کر دیں نہیں تو پھر سوچ کے رہی مارا پھر آپ نے شورت فیلڈر ہے وہ دس قدم آگے بھی آسکتا ہے پیچھے تو جائے گا ہی نہیں تو پلیروں کو چاہیے کہ اپنے اندھر کونفیڈنس رکھیں جتنا آپ وکیٹ پہ جتنا اچھا پلیر جتنا وکیٹ پہ رہے گا اتنا ٹیم کو فائدہ ہوگا تو یہ پوری پوری فوج ہے یہ کھلاتا بھی ہے کیونکہ پیش ہے وہ ان پہ نہیں ہوتا وہ دوسرے پہ آتا ہے تو مگر ان کو آپ سٹائک کم دیں تو وہ ساتھ ساتھ آپ کے پیش جب وہ بھی سیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر چلتے ہیں وہ کھلے کھلے سلام علیکم سلام علیکم جاوز بیس نے کہتے ہیں جاوز بیس سے بات کروں تو بے ان دنیا تو بے اسلام علیکم تو آپ کے سر پیش جائے Bachelor اگر جب بڑی بstat پر ش티 ہے ملاحق ملاحق ماننان صاحب سے بات کرتے ہیں اور سروت صاحب کو آپ نے جواب دیتا ہے السلام علیکم السلام علیکم ماننان صاحب جواب آپ کا بتائیے گا جاویر بھائی کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تیو ٹوینٹی میں ایک اوال میں ایک بانسر اللہ ہوتا ہے مہترین آپ کا جواب ملیا ہے سروت صاحب 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 وہ بڑی مددہ آپ کی اور پیچھے کی طرف آپ کوئی شوٹ کھیلتے ہیں وہ چار ہوتا تھا کونسا شوٹ تھا وہ کوئی آپ کا سکتے ہیں ہم بھی کھیلتے تھے وہ بھی کھیلتے وہ بھی بات ہو رہی ہے وہ کیا بات ہو رہی ہے سوپ کی بات ہو رہی ہے سوپ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ invent یہ آپ نے کیا تھا شوٹی ریوار سوپ کیوں بات کر رہی ہے سادھی چیزیں جو ہے نا بعد اب ہم جا کے اٹھا دیتے تھے کبھی یوں کہا کہ ہی دست کر دیا میں فکٹ جو زادہ تا جو میدے ہوتے تھے میں گیپ دیکھتا تھا اور گیپ میں کھیلنے کی کرتا تھا تو اس وجہ سے میں کھیلوں گا تو رنز مجھے ملیں گے تو اکثر بچے بچائرے جو آج کل قوکٹر ہیں ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے وہ سیدھی سیدھی آرہی سیدھا 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 کیوں نہیں بتا رہے ان کو کوئی آپ کو اپنا چلانا پڑتا ہے جب بیٹسمن ہے تو بیٹسمن کو بنانی پڑتی ہے بولوں کو شوٹ کے لیے انہوں نے ایک اور بھی شکواب سے کہ آپ جلدی ریٹائر ہو گئے نائنٹی سکس کا قوارٹر فائنل آپ کا آخری مائشتہ انڈیا خلاف اس میں بھی 38 سنس کیا اور اس لیے کہہ رہی ہوں کہ حفیظ آج تک کھیل رہے ہیں ملک آج تک کھیل رہے ہیں 40-42 سال کے اوکے آپ 38-49 سال کی عمر میں کیوں ریٹائر ہو گئے ہیں میری اگر اگر قویٹ آپ دیکھے ہیں پندہ سال کی عمر سے کھیلیا ایکیس سال پندہ سال پندہ سال سال کے لئے کھیل رہے ہیں اور نیکس ٹھے مہینے وہ انگلین میں جا کے وہ کھیلتے تھے تھے تو راؤنڈ جانا ٹھیکٹ کھیلیا ہوتا الحمدللہ مینٹین بچے جو سندھے ہیں تو ان کو دیکھوں میں بھی کھیلا آپ ٹھیکٹر ہیں تو میں بھی ٹھیکٹر تھا مگر جب میں کھیلتا جاتا تھا جب تک آپ ٹھیکٹ نہیں چھوڑتے ہیں آپ کا سیکھنے کا بھی ٹائم ہے بلکل دے بائی دے سکھے جو بھی پلیر ہیں اپنا ہومورک زدود کریں بولر ہے بولر کو چھئیے کہ ایوی ڈے چھے چھے اوور یا پانچ اوور جو ہے نا وہ کریں وسیمہ کرم کرتے تھے عمران خان کرتے تھے یہ سب نا اسی طریقے سے کرتے تھے اور بیٹسمن کو بھی یہ یہ کہ جاؤ اپنا آپ بیٹن کرو نیٹک کرو اور شوٹ بناو بلکل آپ کے شوٹ کیسے بنیں گے میں آپ کو کہتا ہوں یہاں دیں آپ تو میں اس کو کھلتا ہوں یہ میرے اوپر ہے اور وہ ساری بہت جوہاں جب وہ لگنے ہوگئے میں آپ کو آپ کا کام ہے پھیکنا اور میرا کام ہے اپنے شوٹ بنانا تو پھیکٹی جو ہے وہ چینج ہوگئی ہے اب یہ لڑک ایک اس سے نہیں کھلتا کھے سان سے آپ کو چینج کرنا پڑے گا بعض افر اچھا اب بولر یہاں یہ کرنا ہے جوڑے میں آئی بیٹ بیٹ لے کے جائے تو بیٹ بھی ہے صحیح ہے نا جب وہ یوکر کرے آپ یہ آجاو مگر آپ اپنے ذہن میں رکھو کہ یہ بولر کیونکہ بولر جو ہے وہ میرا ٹوکر وہ لے رہا اور جب وہ آئے گا تو آپ نے یہ پہن لے اور یہاں سے یہ اٹھا رہا ہے یہ شوٹ کھل لیتے ہیں کیونکہ بولر یہ یوکر کے لیے یوکر آئے ٹوکر آئے وہ لیتے ہیں اسی طریقے سے آگے پیچھے آگے پیچھے تاکہ بولر بھی ایک جگہ لینڈ 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 بن جائے تو پھر وہ رسکی ہو جائے گا بولر جو ہے بلکہ ہمارے ٹائم بھی جو کچھ تھوڑے سلو کھیلتے تو روکتے ہیں ان کو بولتے سے کہ ہمیں بھی ملوائے گا اور اس وقت تو باؤنسر کا دور کیلاتا تھا آپ لوگ کے باس ہمارے پاس ہیلمنٹ بھی نہیں ہوتے تھے جب بھی شرکتے باؤنسر پر باؤنسر بیس انڈیان بولر آپ کو کرتے جائے گا تو پھر کیا پلان ہوتا تھا کیسے ان کو ٹیکل کرنا ہے آپ کالی آنے جب ایسے بولر ہونا جب ہمارے سوندے ہیں اب ٹرائے کرو اوائٹ کرو سب سے پہلے آپ کو چھوڑنا آنا چاہیے پھر کھیلنا آنا چاہیے کیونکہ چھوڑنے سے آپ بچتے ہو کھیلنے سے بچ ہوگے نہیں وہ سکتا ٹوپ ایج لگ جائے جب تک کہ آپ کے زیڈاز میں نہ ہو یا ہونی چاہیے تو یہاں ہونی چاہیے ادھر آئے ادھر آری ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوگی پھڑی ہو جائے گی وہاں چھوڑ دے گی وہاں چھوڑ دے گی وہاں چھوڑ دے گی پھر آج کل جو بھی باؤنسر کرتے ہیں دو لڑکے لیتے ہیں وہاں پاس فائن لے گا اور اس طرح کے ہاں اور یاد کر کرتے ہیں تو وہ ڈیسیب کرتے ہیں بیٹسمن کو تو یہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو گئی ہے یہ بڑھتے جاری ہے تبدیل ہو گئی ہے وقت کے ساتھ تبدیل ہو گئی ہے رانا صاحب ہے اور رانا صاحب ہے رانا صاحب ہے جی والیکم اسلام اسلام بھائی کیا حال ہے ٹھاک ہے جی اسلام علیکم بلکل ٹھیک ہے آپ سے دائیے کیسے بلکل ٹھیک ٹھیک ہے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اللہ نے یہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں آپ نے جتوایا تھا اور انشاءاللہ ہم سب پاکستان کے لئے کھیل رہے ہیں تو ہم سب اچھے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی تو کرے گا نا تو اسے ملے گا ملے گا کیونکہ آپ کے پاس وہ چوئیز جو ہے نا only یہی چوئیز ہے اچھی کرکٹ میں رائی کہ بڑے سے کھیل رہے ہیں اتنے ٹیسٹ کے لئے اتنے ٹیسٹ کے لئے تو پھر اس پہ یہ چیزیں آ جائیں گے اکثر ایک چیز سننے میں آتی ہے کہ بھائی ہم بلا وجہ جیت گئے بانوے کا ورلڈ کپ کیونکہ جو لوگ خان صاحب کی پالیسی کو نئی اچھا سمجھتے بہتر سمجھتے جو ان کی خلاف ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم بلا وجہ جیت گئے بانوے کا ورلڈ کپ یہ تو گلے پڑ گیا ہمارے یہ ہو گیا وہ ہو گیا انہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اتنی محنت کر کے آپ لوگ لے کر آئے ہیں صرف خان صاحب تھوڑیے کے لئے انٹھا کے لے کر آگیا جب ہم جیت کے آئے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم آئے کیسے کدر آئے ہمارا سامان کدر تا کیا ہمیں پاکستان عوام نے ہمارے بھائیوں نے بڑا دیا یہ دیکھیں یہ کلپس ہی آگئے ہیں آپ لوگوں کی مناظر مناظر اور یہ پاکستان کا چندہ آپ کے ہاتھ میں اور یہ جناب خان صاحب سے آپ گلے میں ابھی تھوڑی امیدان صاحب نرازیں میرے سے ابھی نراز ہے اس ورلڈ کپ میں آپ نے چار سو سے زیادہ رنز بنایا تھے مارٹن کرو کے بعد آپ دوسرے تاپ سکرر تھے اس ٹورنامنٹ کے آپ کی طبیت بھی ناساس تھی آپ کو چھوڑ کے بھی جا رہے تھے آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بیٹنگ کو کر رہا تھا سلک میں جگہ ہے اور مگر سامنے یہاں کھیل رہے ہیں ماز ہے اٹھا کر رہے ہیں اپنی ویکٹ کو بھی تو سمالو ہٹ آؤٹ گٹ آؤٹ والا یہاں لگ گئی تو لگ گئی نہیں آپ 90% بولر کو دے دو یہ ٹیم ہمیں دوبارہ کپ ملے گی جاوید رھائی جو ہمیں ورلڈ کپ دوبارہ دلائے نہیں اب پلئر بہت اچھے ہیں پاکستان کے ماشاءاللہ جو آ رہے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ کرکٹ زیادہ ہو گئی کرکٹ زیادہ مل رہے ہیں ہر آدمی فوکس کر رہے ہیں لازم بات ہے کہ دیکھتے ہیں شام ٹی وی یہ ساری چیزیں تو ایک نئے اسپورٹ تو کھلنی ہے تو یہ ایک اسپورٹ ہے جس میں آپ تھوڑا پیسہ بھی کما سکتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے باگی ہرکی کے تو ختم لازمی باتے بیچارے نہ پیسے نہ ہرکی نہ کچھ نہیں دیں گے اور ہم کیسے اسپیکٹر سے تر ہیں تو فائننشلی ہمیشہ ٹیم کو اس طریقے سے جتنا دینا چاہتے ہو تو پھر آپ کے پلئر جو ہیں وہ کم سے کم پرفارم بھی کریں گے ہمارے پیچھے دائی یہ ساری چیزیں ہمارے پیچھے دائی یہ ساری چیزیں ہمارے پروپرم بڑی ہے جتنے اسپورٹس میں نے اور خان تو ہوکنگ میں وہ تو بھی جادوں کے بات یعنی اتنا سرمایہ نہیں ہے لیکن خان صاحب کے آنے کے بعد اس پر فرق پڑھنا چاہیے تھا خان صاحب کو اس پر فرق پڑھنا چاہیے کافی فرق پڑھا ہے وہ پی ایس ایل کی ایڈ میں آگئے وہ تو نواز ہے یہ تبدیل ہی آئی ہے میں نے جو بات کہی تھی عزیمران صاحب نے کہ میں کہہ رہا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بینکوں کی ٹیم تھی اس کو نہ چھیڑ ہو یہ دپارٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے کتنے لوگ روزگار لگا ہے اچھا فیگٹ آپ نہیں کھیلنی ہے کراچی سے آپ کو چانس نہیں ملے گا کیونکہ وہاں کراچی میں ڈیڑھ کروڑ یا ایک کروڑ میں سے سلیکشن ہوگا تو بینک کو نا یہ ویور پلینگ ہم کھیلتے ہیں لائکہ کاؤنٹی کی بینک اس کاؤنٹی آپ بینک جو تھا وہ فیسیلیٹی ساری دیتا تھا لڑکوں کا کام تا کھیلنا پریکٹس کرنا کھیلنا پریکٹس کرنا تو اس ٹائم کی آپ کرکٹ دیکھو پاکستان کی کرکٹ ہوں آئی ہو کیونکہ کیونکہ ہمارا کمپیٹیشن ہی اتنا سترونگ چھ مہینے چلتا تھا تو اس پہ میرا اتھا کہ پاکستان میں کوئی کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتا آپ اگر دانا ان کو جوب دیتے تو ایسا ہی بلکو یا پروپلم ہی یہ کہ آدمی کے پاس کمانے کو نہیں ہے بچے بچاتے جو نہیں پڑھ سکتے کچھ نہیں ہو وہ کیا کریں بھی تو وہ کہتے ہیں چلو کھیل کھیل کے مگر کھیلنے کے بعد بھی ان کو کچھ نہ ملے تو کوئی فائدہ نہیں تو ہمیں کرکٹ بھی کھلانی چاہی ہر سپورٹ بھی مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا پلان ہونا چاہی آپ سکسیسول بھی تھے اور بی اے سال رہو ہے ایک ایسا پلان فارم ہے پرکٹ میں مازال تو آپ بیڈن بٹر کے لیے تو اس وجہ سے وہ بینک کی ٹیم کی پاندہ سولہ سولہ لڑکے ہوتے سے آپ از میں کھیلتے اس سے پاکستان کی پرکٹ کیونکہ ہمارا کمپیٹیشن بڑا شراؤ ہوتا تھا چاچا دین کے وانڈے پرکٹ بارڈی ویڈس کی آتی ہوتی تو وہ ہمارے پاس رنجی ٹروپی تو تھی نہیں انڈیا رنجی ٹروپی اپنے پلئیرز لے کر آتا تھا ہمارے پاس وہ ٹروپی تھی نہیں ہمارے پاس دیپارٹمنٹل کیرکٹ تھی اسی سے پلئیرز نکالتے تھے ہوکی بھی چلی گئی اس لئے چلی گئی پیسہ ہی نہیں وہی sponsor نہیں team جو جو نکال سکر ایک پاندہ ہے اس لئے دیپارٹمنٹل کیرکٹ بیڈمنٹن، ہرکی، فٹبال، سکوارش، سنوکر، یہ تھا آپ کو جب بتاؤ اگر جانگر خان کو اگر وہ پی آئی ہے یا کوئی نہ ملتی تو ایک تورنمنٹ کے آپ جب کھیلنا جاتے ہیں اگر آپ کا رینکنگ نہیں اور نہیں ہے تو آپ کو جیب سے آپ چہتہ ہزار پونٹ کا کہاں سے لیں گے ٹھیک ہے کہاں سے بلکل کیت خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے آپ کے پاس پی آئی نے جانگر خان، جانشیر کو پی آئی نے ارما شلیر خان اللہ بخشوں کو وہ بہتوں نہیں سے انہوں کی تیم بناتے ہیں اور انہوں نے مطلب کہ ہاں اچھی چیزیں لیکن اس میں نہ سمجھنے والی بات کیا ہے یہ تو خیر ایک ہے کچھ نہیں ہوتا تو بینکوں کا آپ ایک تورنمنٹ کرنے جاتے ہیں ایک تورنمنٹ ہے باقی آپ دوسرے تورنمنٹ کریں اسے بینکے بھی کچھ پلیر ہیں پاکیزان کے چار دے ہیں باقی اینا نیچے سے آئیں گے ان کی بھی کرکٹ اچھی ہو جائے گی مگر پاکستان میں ابھی آپ کسی سے بھی پوچھو کہ فائننس شیلی جو ہے نا ہر ایک کو پرابلم ہے ہر ایک کو پرابلم ہے بالکل ہے کل کے میچ کے لیے ہیٹو ایٹ دیکھ لیتے ہیں اسلام آباد یونائٹیٹ اور کوئٹا گلیڈیٹر کا کل میچ ہونے جا رہا ہے آج تک انہوں نے تیرہ میچ کھیلے ہیں اور جس میں سے سات میچیں زیتے ہیں کوئٹا نے اور اسلام آباد نے چھے تقریبا برابر کا ہی مقابلہ ہے ہائی ایسٹ ون نائنٹی اور ون ایٹی سیون اسلام آباد یونائٹیٹ نے بنایا ہے یہ بھی آلمان برابر ہے لویس جو ہے میریموم سکور ایک سو اٹھارہ کوئٹا نے کیا ایک سو سترہ اسلام آباد یونائٹیٹ نے کیا تقریبا تقریبا ان کا مقابلہ برابری کے ساتھ چل رہا ہے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک ایک میچ جیتا ہے دوسری بارٹنگ کرتے ہوئے کوئٹا نے چھے مچ جیتے ہیں اور اسلام آباد نے پانچ مچ جیتے ہیں میں کبھی اس پہ جاتا ہی نہیں ہوں یہ تو آپ نے بتا دیا آپ نے سوما میچ کھیلنا ہے اس کی پلائلیٹ سے ہوگا یہ تو آتے دیں گے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ پڑھو پلائے دوستے ہیں وہ کہتا ہے آپ کوئٹا کیا ہمارے پلائے پلائے پھر آپ بتائیے کوئٹا گلائیٹیٹر یا اسلام آباد یونائٹیٹو جا بتائی اسلام آباد یونائٹیٹڈ اسلام آباد یا اسلام آباد یا اسلام آباد یا اسلام آباد یا اسلام آبدvin تو اسلام آباد یا اسلام آبدھ بھی آئیات اسے تھوڑا دونس بھی ہے اس میں بلکل صحیح ٹھیک میں کوئٹا کی طرف چلے سörفراس کو سارفراس کو جواب دینا ہے اپنی پرفورمنس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کل وہ آئے پارا ہے اگر آپ سپوک پرسن ہیں سرفراس کے کل کے مچ ہے ہمارے لیے اگر جیت گئی یہ مچ تو ان سے انہیں شہباز ملے گی اور اگر نہیں جیتے تو جتنے بھی کڑوے سوال ہیں سرفراس کے لیے وہ ان سے پوچھیں گے سلمان بٹ کالا یہ بندہ ہے مجھے ٹویٹ بتا دے کیا تھی سرفراس کی سرفراس کی رہے پرفارمنسی دیا ٹویٹ کر رہے تھے وہ اچھا میں نہیں بتا سکتا آپ گوگل کر لیں سلمان بٹ کالا ایک یوٹیوب چینل پر اور ایک پرابیٹ چینل پر بھی تھے انہوں نے سرفراس کی بیہیور بھی جیتا ہم سب بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سرفراس کو ایسا بیہیور نہیں رکھنا چاہیے سرراس کو ایسا بیہیور نہیں رکھنا چاہیے سے نیگیٹی وائیپس کر رہے ہیں آپ اپنی پرفارمنس پر توجہ دیں بعد ان کی سعیدی تھی اب سرفراس نے کہا جی وہ آن ڈیوٹی رہتے ہوئے ملک کو بیچنے والا فکسر ہمیں بھاشن دے رہا ہے نیت کے تو یہ اب اس کا محق ہے ہمارا ہے آج کل توئیت کرنے کا پوچھ رہا ہے باہر تو یہ بھی باہر تو جا نہیں سکتے تو میرا بات ہے پھر بیہر تک ٹی پہر رہی کے لیے سلمان بٹ کی بات میں ایک اصابت ہے اب سلمان بٹ کی بات میں سلمان بٹ نے ایک نورمال سی بات کی تھی ویسا میں نے کہا کہ تھوڑا سا نیچے بھی کہ کوئی بچے سے نکل جاتی انہوں نے کہا کہ کھلے جاتی انلیس کہ کوئی ایسا چیز ہوئی ہو جو واقعی تو وہ تو ٹھیک ہے مگر چھوٹی موٹی چیزیں تو غلطی انسان کرتا ہے وقت کم ہے ہمارے پاس اس لیے ہمیں آج کے وینر کا سوال تھا اس کے وینر کا اناؤنس کرنا ہے صحیح جواب ہے جی دو باؤنسرز اللہ ہوتی ہیں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ایک آور میں ایک باؤنسر اللہ ہوتی ہے ایک باؤنسر اللہ ہوتی ہے صحیح جواب یہ ہے صحیح جواب ہمارا ٹیکنکل گلچ ہو گیا تھا لیکن وہ کلیر کر دیا گیا ہے صحیح جواب ہمیں آج ملا ہے ٹویٹر سے اور جنہوں نے دیا ان کا نام ہے محمد افزال صاحب نے دیا ہے تو افزال صاحب کے لیے یہ بیٹ جعوید بھائی سائن کریں گے صحیح جواب ہے افزال صاحب کا نام لکھنا ہے بہت بہت مبارک افزال صاحب آپ کو آپ بھی ٹویٹر پر ہیں ماشاءاللہ سے اس وقت تو ٹویٹر کے اوپر میدان جنگ بن چکا ہے اور دیکھتے ہیں جنگ کون جیتتا ہے کل کے مچ میں بتا چلے گا گلیڈیٹر یہ جنگ جیت باتے ہیں یا نہیں ایسے سفراز بڑے پریشر میں ہوں سپورٹ میں اسلامباد یونیٹیٹ کو کر رہا ہوں لیکن میں دل سے چاہتا ہوں کہ سیفی بھائی جو ہیں وہ آگے بڑے اور ان کا یہ جو کیا کہیں گے اس کو جو بیٹ پریریٹ چل رہا ہے ابھی وہ کسی طریقے سے ختم ہو گیا اس کے لئے چھوٹی سی پرفارمنس ہونے چاہیے اگر ان کا بیٹ کل چل پڑا تو بیس تیس رہا بنا دیا تو وہ مائنڈ پر سے ان کا پریشر ختم ہو جائے گا اور پھر ظاہرہ سب کچھ ان کے لئے بہت 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 مبارک افضال صاحب آپ کو اور ناظرین ہمیں دید یہ اجازت کیونکہ اب وقت ختم ہو گیا ہے کل آپ سے پھر ہوگی ملاقات سرف ایکسل پریزنٹس پی ایسل سیونٹ کھیل کا جنون میں اللہ